وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان ہمارے ساتھ ہمیشہ ہماری خوشیوں میں شامل رہی ہے نیو یر اور ہالیڈی سیزن اور جن لوگوں نے کرسپس مرائی ان سب کو ہم مبارک بہ دیتے ہیں ہماری دعا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ سید مند رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے پروسپیریٹی بھی اسی طرح ہوتی رہے نظرین دل اپنا پاکستان مختلف ایونٹس یہاں پر قبر کرتے ہیں تو اب اس ہفتے یہاں پہ مسجد علیہ اللہ جو ہے ان کا فنڈریزنگ ہو رہا ہے اور جامعہ مسجد دعا دربار کے مولانا آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ تقریب بھی کریں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ فنڈریزنگ جو ہے اس میں حصہ ڈالیں اپنی مسجد کی تعمیر میں یہ بھی ایک بہت ضروری عمل ہے نظرین اسی طرح بیسی کی ایک بہت بڑی کمپنی بیسی فروزن فوڈ نے پھرائے کے تمام کیا ہے ہم پہ اپنے اپنے ایمپلوئیز کی اپریسیشن کا اس کی بھی ہم کچھ جل کے آپ کو دکھائیں گے چیزیں کنمٹی کریں گے چیزیں کنمٹی کریں گے یہ میں سرے مجھ سے بہت دکھائیں گے یہاں پہلی ایمپلوئی جوہاں موسیقی موسیقی جی نظرین آئے چلتے ہیں ہم کچھ پاکستان کی صورتحال پر بات کرتے ہیں نظرین پاکستان کو جس طرح سے ایک معاشی دردہ میں فت کیا ہے عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد وہ تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ میس میریج کنٹری وہی ہے جہاں پہ قانون کا کی کوئی پاسداری نہیں ہے کوئی اطلاق نہیں ہے جو غریب ہے جو کمزور ہے اس پہ ہر طرح کا قانون لاغو ہوتا ہے اور جو طاقتور ہے وہ قانون کے جالے کو توڑ کر نکل جاتا ہے نظرین اسی طرح سے میں نے ایک قطع لکھایا جو ہمیشہ میں اپنی شاعری میں آپ کو سناتا ہوں یورپ نے کی خط سیاست سے قلیس آئی مسلم مولانا نے کی ہے اس سے کمائی تو نظرین ہمارے ملک میں جو مذہبی منافرت اور عسکریت پسندی دوسرے ملکوں کے کہنے پر شروع کی گئی جس کا خاتمہ عمران خان کی حکومت کے دوران تقریباً ہو چکا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے اور وہ اس طرح سے شروع ہو گئی ہے کہ اخوان بارڈو جو ہے وہ ہمارا محفوظ نہیں ہے اور تقریب کار آ رہے ہیں اور انہیں پتا بھی ہے کہ تقریب کار آ رہے ہیں اور پاکستان میں حملے کر رہے ہیں نظرین ایک فیر اور ڈر اور خوف کی جو کا محول کریٹ کیا جاتا ہے اور خاص طور پر یہ حکومتیں جو کہ پچھلے 75 سال سے ہمارے اوپر یہ نظام لاغو کیا گیا ہے کہ ہم بالکل کبھی بھی آزاد نہیں ہوئے تھے اور اس کے بدلے میں جو سیاسی پٹھو ہیں ان کو حکومتیں دی گئیں تاکہ وہ عام عوام پر ظلم جبر کریں اور اس کی مثال پولیس کا ادارہ بھی ہے اور اس کی مثال وہاں کا جو طبقاتی نظام ہے وہ بھی ہے اور پھر وہی لوگ جب اسمبلیوں میں آتے ہیں وہ عوام کا استحصال کے ساتھ ساتھ عوامی خزانوں کا استحصال جو کرتے ہیں اور جو فنڈز لیتے ہیں آئی ایم ایف سے ورل بینک سے ایشین ڈیویلیمنٹ بینک سے اسلامی ملکوں سے فنڈز لیتے ہیں وہ فنڈ اگر وہ لگتے ہوتے تو بھی وہ ہمارا ملک کسی طرح سے کسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے تعلیم کے نظام اتنا درم برم ہے اور فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے بل دینے کے لیے جو جہازوں میں جو سامان پڑا ہوا ہے اس کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں نظرین یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایک دری ملکہ ہمیں یہی کہا جاتا تھا ایک لائن یہ چلی اور جب یہ سیکسی سیونٹیز کا دور تھا تو پاکستان ایک دری ملکہ ہے ہماری اسی فیصد آبادی جو ہے وہ درات سے منسلک ہے ان کا بھی حال درات کے لوگوں کا بھی وہی حال رہا ساری عمر کے انہیں کسی طرح کی ایسی مرات یا ترکی ایکیوبمنٹ کے لون نہیں دیا گیا جس سے وہ اپنی جناس کو وہ زیادہ سے زیادہ ایفیشنٹلی اسے اگاتے چلیں وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت وہ کر ہی رہے تھے جیسے بھی کر رہے تھے اور گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں اجناس جو ہیں وافر مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی جب بھی ہوتی ہیں تو یہ اس گندم کو اس چینی کو اور دوسری ناخرام ہونے والی جو سبدیاں لیک پیاز اور ادرک لیسن یہ جلدی خراب نہیں ہوتے تو ان کو بھی یہ بہار کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پھر یہ جو وہ کارٹل جو کہ اس ملک میں قبضہ کیا ان لوگوں نے اور وہ پھر جب شورڈیج ہوتی ہے تو پھر واپس مگواتے ہیں اور اپنے ہی گوڈانوں سے یا اپنے ہی رسورسے سے واپس مگواتے ہیں ڈالر امریکن ڈالر اور پاکستانی پاکستان میں پیاز کی قیمت تقریباً ایک ہی ہو گئی ہے دو سو پچاس دو سو ساٹھ کے لگ بگ جو ہے وہ امریکن ڈالر ہے اور پیاز بھی اتنا ہی کلو ہے ہائی می نام اس ملیہ ایم ایک اپ آرٹیس for any kind of make-up any occasion make-up party make-up bridal make-up you can contact me at 236-880-5058 anywhere in Surrey, Delta, Newton Vancouver I'm available just give me a call thank you جو وزیر دفاع دو تین دفاع بنا اور ہمارے ادارے اسے سیلوٹ کرتے ہیں جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہی اداروں کو برا بھلا کہتا تھا اور یہی حکومت جو تیرہ تیتر دو ہیں جو اکٹے ہوئے ہیں اور اس میں پھر کراچی کے تین تیتر اور اکٹے ہوئے ہیں یہ مل کر یہ پاکستان میں دہشتگردی کی ایک نئی دور لانا چاہتے ہیں جس کی ابتداء بھی ہو چکی ہے اور یہ اتنا بڑا انڈریسٹ ہے اور یہ معلوم نہیں یہ حکومت کیوں آئی ہے یہ حکومتیں پاکستان میں ہمیشہ ایسی ہی چینج ہوئی ہیں یا ڈکٹیٹرز کو لاتے ہیں یہ بڑی طاقتیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ ایکسپوز ہو چکی تھی کہ یہ جو ہیں مارشاللہ یہ فوجیوں کو وہ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اب کیونکہ کوئی ابھی بڑی جنگ کا پیش کامہ تو نظر آ رہا ہے یوکرین کی جنگ میں پتہ نہیں کیا ہوگا تو اس طرح سے پاکستان میں انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط کی ہے جو کہ زائنسٹ اور جو کہ ہاں اسلامی نام رکھے ہوں انہوں نے مسلم لیگ کا نام بڑے اچھے طریقے سے تین چار جماعت انہوں نے یوز کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ لیفٹ ونگ کی کٹر جماعت رائٹ ونگ کی کٹر جماعت یہ سب مل کر انہوں نے یہ حکومت کا جو قبضہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اس سے جو ہے ان کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی پولیسیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور یہ ایک مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیسے جیسے زیاد کو لائے گیا تو اخوانستان کی جنگ شروع ہونی تھی مشرف کو لائے گیا تو نائن الیون کی جنگ شروع ہونی تھی اور پھر درمیان میں درہ سے گیپ آتا ہے تو سوک اور لولی لنگنی جمہوریت لے آتی ہیں اور اب پھر یہ دنیا جو ہے فوڈ کرائیسس کے ساتھ ایک نئی جنگ کا اشارہ مل رہا ہے اللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو لیکن بات ہو رہی تھی درمیان میں ہمارے وزیر دفاع کی جو ہمارا میرا وزیر دفاع نہیں ہے اور میرے پاکستانیوں کا وزیر دفاع نہیں ہے وہ پاکستان میں انرجی کرائیسس آ رہے ہیں اور وہ پاکستان میں انرجی کرائیسس پہ اپنی رائے دے رہا ہے کہ آپ بزنسز جلدی بند کر دیں اور جلدی سو جائیں اور یعنی جو فیصلے جلدی سو جائیں رات میں جو انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں حضرتوں سے فیصلے کروانے ہوتے ہیں شاید اس لیے قوم کو ایک ننہ بچہ سمجھ کر یہ سلانے کی تلقین کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتلوں یا کارباری بات کرتے ہیں یہ بھی ان کمپیٹنس یہ ہے وزید دفاع کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں یہ بتایا کہ ہمارے پاس انرجی کرایسز ہیں اور آپ یہ کام کریں تو میں یہ ہی کہوں گا یہ ان کمپیٹنس یہ سب وزراء جو ہیں وہ بہت سی ان کمپیٹنس پاکستان میں نئے جل رہی ہیں پاکستان میں ہر قسم کے ہر اداروں کی فائلیں جلائی جا چکی ہیں پرپسلی آگ لگتی ہے جنہوں نے جو وادم آگ گواہ تھے ان کو ہارٹ اٹیک کریا جا چکا ہے تاکہ یہ سلیٹ ہو اور یہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں ان سب گٹ جور کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے قابض رہیں اور اس میں پاکستان کے جو ادارے ہیں جنہوں نے ان کے موں کو رشوت اور فراڈ اور دوسری کیک بیکس کا جو خون لگایا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے ناظرین باتیں بہت کرنے کو ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں انتہائی ضرورت کے مطابق آپ بھیجیں اور ایسے ہی نہ ہو جیسے جب انہوں نے دھماکے کیے تھے تو پاکستانیوں کے پیسے کھا گئی یہ یہی نون والے تھے یہی سب لوگ اکٹے تھے اب تیرے جو اکٹی ہوئی ہیں تو انہوں نے بالکل یہ عہد کر لیا ہے کہ اب ہم ملدل کر کھائیں گے اور پاکستانی عوام کو ہم لوٹتے ہی رہیں گے اللہ حمی و ناصر ہے پاکستان کا پاکستان زندہ بات بنکور کی جان دل اپنا پاکستان بنکور کی جان دل اپنا پاکستان پہلے وقتوں میں ہمارے بزرگ کون کا میلہ کچیلا پانی پیتے تھے سو سو سال تک جیتے تھے اب ہم آرو سے فلٹر شدہ پانی پی رہے ہیں چالیس سال کی عمر میں بوڑے ہو رہے ہیں پہلے وہ کولو کا گندہ مندہ سا تیل کھاتے تھے بڑھاپے تک محنت مزدوری کیا کرتے تھے کھیتوں میں چلاتے تھے اب ہم فلٹر شدہ دبل ٹرپل فلٹر شدہ تیل کھا رہے ہیں جوانی میں ہاپتے پھرتے ہیں پہلے وہ بڑے بڑے ڈیلوں والا نمک پیس کے کھایا کرتے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا سیتما تندر اس سے توانا تھے اب ہم آئیوڈین فلٹر شدہ ریفائن شدہ وہ نمک کھا رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی بلڈ پریشر لو اور تیز ہو رہا پہلے وہ ببول کیکر ٹالی نمک اور کوئلے کے ساتھ دان صاف کیا کرتے تھے اور بڑھاپے تک چبا چبا کر کھاتے تھے اب ہم کول گیٹ اور سنسو ڈائن والے بھی ہم تمام لوگ آئی روز ٹینٹسٹ کے چکر لگاتے پہلے وہ مائے جو پانچ 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 چھے چھے بچوں کو گھر میں پیداش سنکی ہوتی تھی اس کے بعد بھی اسی اسی ستر سال کی عمر میں کھیتوں میں جا کام کیا کرتی تھی اور اب پہلے ہفتے بچے کی پیداش کا پتہ چلتا پہلے اور آ کے بندے کے اندر بیماری کون سے چل رہی ہے پہلے بزرگوں کے گھٹنوں اور کمر میں دردیں کہاں ہوتی تھی اب ہم جوانی میں کمر اور گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں تھوڑا سا کمپیریزن تو بنتا ہے پہلے لوگ جو کالا گھڑ ہوتا تھا اس کی بنی ہوئی مٹھائیاں بھی بڑے شوق و زوق سے کھاتے تھے اور اب کھانے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ شگر ہے جب ان تمام چیزوں کا ہاتھا کرتے ہیں تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان نے ترقی کی ہے یا زوال پذیر ہو گیا ہے پہلے اشیاء کی یوں فروانی نہیں ہوتی تھی کبھی کبھار گھر میں گوشت پکا کرتا تھا ایک ایک بوٹی عصر میں آتی تھی لیکن لوگ خوش تھے ایک ایک جوڑا ہوا کرتا تھا نیا جو کسی شادی بیعہ پہنا جاتا تھا لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے لیے وہ اثار کا جذبہ ہوتا تھا کہ تم پہن لو میں کوئی دوسرا پہن لیتا مجھ یاد پڑھتا ہمارے گاؤ میں جب کسی کی بہن بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو لوگ اپنا دودھ ان کے گھر دے آتے تھے کہ آج ان کے گھر مہمان آنے والے ہیں جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا تھا دوڑ پیچھے کی طرف اے گردشے آیان تیری سوچ تیرے شہر کی تنگ گلیوں جیسی میرا دل کشادہ ہے گاؤں کی آنگن کی طرح سلام پہنچے ٹراؤما سینٹر میں جا کے گھنٹہ بیٹھ کے آجائیے موٹیویشن آجائے گا اور شمشان جھاڈ میں جا کے دیکھ لیجئے کہ ہم ایٹانون نے ہیومن کانشیسنس کو سڈی کیا اور اس نے یہ بتایا کہ ہیومن کانشیسنس کی بیسک نیچر ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ میں نظر نہیں آتا جو نہیں ہے وہ نظر آتا ہے تو دا کانشیسنس نیچنگ سمتھنگ is دا نیچر آف ہیومن کانشیسنس اسی بات کو ایک شیر میں بہت پسید شیر میں کہا گیا ہے دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا خیلونا ہے مل گیا سو مٹی ہے نہیں ملا وہ سونا ہے تو جو آپ کو نہیں ملے گا ہمیشہ بڑا ہو کے دیکھے گا جو ملے گا چھوٹا ہو جائے گا تو ایماندار کیا کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے پیج بھر جائے گا پورا تو جو ہے اس پہ دھیان دیجئے اور انجوئے کی دیجئے 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 Really ڈی ڈی playing tüm ڈی 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 ڈ me に موسیقی موسیقی تیری محبوب پہ قربان تجھ پہ سکے تیری محبوب پہ قربان موسیقی تیری محبوب پہ قربان تیری محبوب پہ قربان تیری محبوب پہ قربان موسیقی 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 موسیقی